جمعہ المبارک اور اس کے علاوہ غیر یقینی کوئی بھی معاہدہ یا آپ کے فائدے کے ساتھ کسی کو نقصان ہو تو یہ جوہ اور گیملنگ کا تصور تھا اور ایک یک دم کسی کو بہت زیادہ فائدہ مل جانا کسی کے نقصان کے علاوہ اس کو ہم نے محصر پڑا تھا تو اسلام میں مالیاتی نظام میں بنیادی ممنوعات کو ہم نے پہلے جمعہ میں دیکھا تھا اور اس کے بعد جو جمعہ تھا وہ مورگج کی اوپر تھا رہن کی اوپر تھا اور اسلام کی قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ بکرہ کی سب سے بڑی آیت دو سو بیاسی نمبر پہ ہمارا رہن کا تصور تھا کہ اگر تم کہیں سفر میں جاؤ تو تمہارے معاملات کیسے ہونے چاہیے پھر یقینا پچھلا جمعہ جو تھا وہ حضور داتا گنج باکش علیہ حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے عرص کی مناسبت سے گفتگو اس پہ ضروری تھی تو آج اسی پچھلے سلسلے کو ہم مکمل کریں گے اور اسلام میں خرید و فروخت کے جو آقا ماد ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں ان کے حوالے سے تئیس آدیس مبارکہ اور ایک آیت مبارکہ آج ہماری لیکچر میں شامل ہوگی ہم جتنا ان میں سے پڑھ سکے اور جتنا دیکھ سکے سب سے پہلی آج کی آدیس مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار جانے کی دعا سکھائی ہے کہ جب تم کوئی چیز بیچنے جاؤ یا کوئی چیز خریدنے جاؤ تو دعا پڑھ کے جایا کرو اور یہ سپیشلی بازار جانے کیلئے دعا ہے اس کو اب ایک اور مفہوم میں بھی پڑھ جاتا ہے جب ویسے ہی بندہ بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتا ہے تو تب بھی بندہ اس کو پڑھتا ہے لیکن بنیادی طور پر بے خرید و فروخت دونوں کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے یہ دعا کی الفاظ ہیں سونن ابن ماجہ کتاب تجارات اور حدیث نمبر دوہزار دو سو پینتیس ہے تجارت کی اصولوں میں اس کو مہدسین نے ذکر کیا ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص بزار میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے دعا کیا ہے آپ نے فرمایا جب بھی کوئی بزار جائے تو اس دعا کو پڑھو اللہ کی توحید کا بیان ہے اللہ کی کبریائی کا بیان ہے اور اس دعا کے ساتھ انسان کو ایک جذبہ اسلام دینا چاہتا ہے وہ جذبہ کیا ہے دو الفاظ بڑے غور طلب ہیں کہ یخی و یمید زندگی اور موت اللہ کی ہاتھ میں ہے وَوَحَيُّ اللَّا يَمُود تمہارا تھوڑا سا کسی کو دھوکھا دے کے فائدہ لے لینا یہ تمہاری زندگی کو بڑا تو نہیں سکے گا وَوَحَيُّ اللَّا يَمُود ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات لا يموت جو کبھی بھی لا يموت حیون وہ زندہ ہے اور لا يموت اس کو کبھی موت نہیں آئے گی تو اس دعا کو پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاثر دیا ہے کہ جب تم جاؤ تو پہلے یہ یقین کر لو کہ تمہاری کسی کے ساتھ چیٹنگ یا دھوکھا لین دین میں کہیں کم ناب طول میں یہ تمہاری زندگی نہیں بڑھائے گا تمہاری صحت نہیں بڑھائے گا تمہارے دل کا سکون نہیں بڑھائے گا کیوں کہ یخی و یمید زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور زندہ بھی وہ ہے اور اس کو موت بھی نہیں آنے والی اور بے یادِ حِلْ خیر یہ چھوٹا سا جملہ بڑی اہمیت والا ہے بے یادِ حِلْ خیر ساری خیر اور بلائی تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ کی مخلوق کو اگر تم دھوکھا دوگے اپنے ناب طول میں کمی کر کے جھوٹ بول کے ناکس کو بہتر کہ کے تو خیر تو کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کا نام لے کر بازار نکلو تاکہ تمہارے لیے بے طریقہ تھا آج ہم جب نکلیں تو ہمیں تو سپیشلی دعا پڑھ کے نکلنا چاہیے میں نے جیسے اپنے آخری جملے اپیشلی جمعہ تو نبارک پہ عرض کیے تھے آئی تو میاری بدل گئے اب بیچنے والا جتنا دھوکھا دے سکتا ہوتا ہے اپنی چھوٹی سی ریڈی پہ وہ لوگوں کو دھوکھا دے کے چیز بیچتا ہے جیسے میں نے لائٹ کی مثال دی اس کو لال لائٹ لگا کے کس کو دھوکھا دے رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں لیکن پھر بھی جہاں پہ کو پس جائے اس لیے بڑی وضاعت کے ساتھ یہ بات فرما دی کہ خیر ساری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان کے پاس تو خیر ہے ہی کوئی نہیں لہذا یہ دعا کوشش کریں یہ دعا یاد کریں یہ ان دعاوں میں ہے جو نبی پاس صلی اللہ نے کاروبار کے لیے سکھائی ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو تو یہ دعا ہے اس پہ تھوڑا سا ریوارڈ بھی دیا ایک تو بتا دیا دعا پڑھو ایک تھوڑا سا ترغیب اور لالچ دیا مجھے اور آپ کو اور ہر امتی کو اور فرما ہے فرما ہے جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھ دے گا یہ صرف فضائل والی حدیث نہیں ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے میں ریفرنس پہلے دے چکا ہوں کہ قَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَا اللہ اس کے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھے گا اور صرف یہ ہی نہیں وَمَحَا أَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّعَا اللہ اس کی دس لاکھ برائیاں بھی مٹا دے گا دس لاکھ یعنی کسرت کے ساتھ ضروری نہیں کہ گن کے کہا جائے ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ فرمایا کسرت سے اللہ اس کے نیک عمال بڑھا دے گا اور کسرت سے اللہ تعالی اس کی برائیوں کو بھی کیا کر دے گا مٹا دے گا ایک چھوٹا سا روایہ دور فرمایا وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بھی تعمیر فرما دے گا تو یہ ترغیب ہے بندہ مومن کے لیے کہ جب جائے تو سچ بولتا ہوا جائے سچ بولتے ہوئے چیز بیچے سچ بولتے ہوئے چیز خریدے تو جس کے لیے وہ منافع کمانا چاہتا ہے اللہ تو وہ گھر نیک نیتے سے ہی اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا دیکھیں دو الفاظیں دس لاکھ نیکیاں دس لاکھ برائیاں اور جنت کا ایک محل یہ مومن کے لیے ترغیب ہے موٹیویشن ہے کہ کہیں مومن خیر کی طرف آ جائے پھر بزار جب چلے جاؤ تو تمہارا بزار میں رویہ کیسا ہو بڑے پیارے دو اصول دیئے اس حدیث میں ایک کا تعلق جو ہے وہ خرید و فروغ سے ہے اور ایک کا تعلق جو ہے وہ ہماری معاشرتی زندگی سے ہے لیکن بات کہیں ہو رہی ہوگی ایسی جہاں پر موضوع چھڑا ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں اکٹھی فرما دی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے صحیح مسلم کتاب البیو کی حدیث نمبر 3812 ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھائی کے کیے ہوئے سودے کے اوپر وہ کوئی سودا کر دے دو بندوں کا سودا ہو چکا ہے اور کسی مسلمان کے لیے اب جائز نہیں ہے کہ ان کا سودا توڑ کر کوئی دس بیس روپے زیادہ لگا کر وہ اپنی برگنن کر کے اپنا سودا کر لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی مرد بھائی کے بے اور خرید و فرخت کے اوپر وہ معاہدہ کر اس کا نقصان کیا ہوگا ہے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مسلمانوں کا وقع راپس میں ختم ہو جائے گا مسلمانوں کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ جائے گا اور مسلمان کہے گا یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشرے کو بڑا محبت برا رکھنا چاہتے ہیں ایک اور بات اسی کے ساتھ پھر آپ نے فرمایا وَلَا يَخْتُبْ عَلَى خِطْبَتِ اَخِيْهِ کوئی مسلمان اپنے بیٹے اور بیٹی یا اپنی یا کسی رشتدار کی منگنی کے اوپر منگنی کا پیغام بھی نہیں بھی سکتا بھئی ایک جگہ پہ رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ اپنے رشتے کے لیے یا اپنے بیٹی بیٹے کے رشتے کے لیے یا رشتداروں کے رشتے کے لیے کسی مسلمان بھائی کے رشتے پر رشتے کا پیغام وجہ اس کی اندر بھی عدم اعتماد ہے دیکھیں نا جو عدم اعتماد ہے اس کی اوپر زیادہ آپ فوکس کریں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کی اوپر کیا رہے بولیں نا اعتماد رہے اور اعتمادی ہے آج معاشرے میں ختم ہو گیا دیکھیں جہاں پر فکس پرائز چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر عموماً برگیننگ نہیں ہوتی آپ بہت ساری دکانوں پر چلے جائیں وہاں پر فکس پرائز ہے تو کوئی وہاں پر برگیننگ نہیں ہوتی لیکن ایک عمومی رجحان یہ بھی ہے کہ جو چیز آپ خریدیں گے بیچنے والا زیادہ بتائے گا آپ کی برگیننگ کے بعد وہ نیچے آ جائے گا اس کی اوپر بھی ایک عدیس آگے آ رہی ہے کہ پرائز کنٹرول کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے قیمت متعین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس کے بارے میں اسلام کا ایک اپنا بڑا یونیک سا تصور ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ قیمت متعین کر لو اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ قیمت متعین نہ کرو دونوں پہلو موجود ہیں آج کے دور میں حکومت کے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ قیمتوں کا متعین ہونا ضروری ہے یا نہیں آج کا محول کیا کہہ رہا ہے ضروری ہے ضروری ہونے کے باوجود بھی چیزیں ان قیمتوں پر نہیں بکتیں تو اسلام نے یہ قیمت کو متعین کرنے کا مسئلہ جو ہے یہ حالات کی اوپر چھوڑا ہے کہ جیسے حالات ہوں اس کے مطابق کر لو اب ممکن ہے کہ ایک ظالم جابر اکمران آجائے میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں اور وہ چیزوں کی قیمتیں متعین کر دے لیکن پرافٹ اپنے لیے بھی رکھ لے تو اسلام کہتا ہے ایسا پرائس کنٹرول یا فکس پرائس جو ہے یہ میرے نتیق جائز نہیں لیکن جب یہ دیکھا جائے کہ لوگوں کے ساتھ دھوکھا ہو رہا ہے ایک طرح کا ہی سیب ہے ایک طرح کا ہی فروٹ ہے ایک طرح کا ہی جو ہے وہ گلہ اور چیزیں ہیں لیکن وہ مختلف ایک بڑی دکان ہے اس نے کرایا بھی دینا ہے اس بڑی دکان میں اس نے جو ہے وہ اپنے بجلی کا بل بھی دینا ہے اس نے اپنے ڈیکورم کا خیال بھی رکھنا ہے لہٰذا وہ چیز جو دکان والا آپ کو تین سو کی دے گا ممکن ہے کہ وہ ایک عام ریڈی والا آپ کو کتنے کی دے دے دو سو روپے کی دے 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 اور یہ یوشویلی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے تو اسلام نے پرائس کنٹرول کے بارے میں اپنا دو جمع دو چار اصول نہیں دیا اس کو حالات پر چھوڑا ہے اگر حالات مارکیٹ کے ٹھیک ہیں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے تاجر اپنا خرچہ نکالے اپنی محنت نکالے اپنا فیول نکالے اپنا آنا جانا نکالے جو اس کے اخراجات ہیں نکالے اور ایک مناسب سی قیمت جس پہ اس کا دل مطمئن ہو وہ اپنی چیز کو بیش سکتا ہے لہذا اگر آپ سے اب کوئی یہ پوچھے کہ اسلام نے پرائس کنٹرول کے بارے میں اسلام کا نکتہ نظر کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ اسلام حالات پر چھوڑتا ہے یہ اسلام حالات پر چھوڑتا ہے ذرا حدیث بھی سن لیں یہ حدیث ہے سنن ابی دعوت کی کتاب علی جارہ کے اندر ہے اور حدیث نمبر 3450 ہے حضرت ابو رہیرہ سے روایت ہے ایک شخص حاضر ہوا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ سائر سین این رے سائر حضور آپ تسعیر فرما دیں یعنی نخ متین فرما دیں عربی میں پرائس کنٹرول کو کہتے ہیں تسعیر تے سین این یہ اور رے پرائس کنٹرول کی عربی کیا ہے تسعیر قیمت متین کرنا تو عرض کرتا ہے حضور سائر کیا کر دیں قیمت متین فرما دیں بازار کی تاکہ لوگوں کے لئے سہولت ہو جائے تو نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بلعدعو میں دعا کر سکتا ہوں میں قیمت نہیں متین کر سکتا دعا کیا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے دے لیکن میں قیمت نہیں متین کرتا کسی چیز کی سمجاہو راجولون پھر ایک اور شخص آپ کے پاس آیا اس نے بھی عرض کی حضور بازار کی چیزوں کی قیمت متین کر دیں نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بھی دعا کی اور آپ نے فرمایا بللہ ہو یخفظو و یرفاؤ اللہ ہی ہے جو قیمتوں کو بڑھاتا ہے اور قیمتوں کو گڑھاتا ہے یہ اس زمانے کے لوگوں کی بات ہے جس زمانے میں لوگوں کے اندر تقوی اور اخلاص تھا اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہی نرخ گراتا ہے اور اللہ ہی نرخ چڑھاتا ہے اس کا معنی کیا ہے کہ پہلے وسائل اتنے نہیں تھے جتنے آج زراد سے اور زمینوں سے چیزیں حاصل کرنے کے لئے آج ہمارے پاس وسائل ہیں آج آپ سارے لوگ بہتر جانتے ہیں جو زمین اپنے رکبے کے لحاظ سے ہمیں ایک من گندم دیتی تھی آج وہ جدید پانی خات اور جملہ وسائل کے اعتبار سے وہ جگہ کتنی ساری ہمیں گندم دے رہی ہوگی جو ایک من آئی سے پچاس ساٹھ سال پہلے جس جو آپ کے زمانے کی بات ہے آج وہ ایک کے بجائے ہمیں چار پانچ من گندم دے رہی ہے ایسا ہے یا نہیں آج وسائل ہمارے پاس آگئے آج اس وقت جو ہے وہ ٹڈی دل لشکر آتے تھے اور پورے کا پورا فصل اجار کے چلے جاتے تھے عربوں میں یہ آج بھی ہوتا ہے آج اگر دیکھیں آپ کے ہی نیٹ پہ تو جو ٹڈی کھانا ہمارے لئے حلال ہے وہ نئی پاس اللہ نے فرمایا تمہارے لئے دو چیزیں یہ حلال ہیں لیکن ہمارے علاقے میں کھائی نہیں جاتی ٹڈی ہے کیا ٹڈی ایک آپ سمجھیں بہت مائنر سی چڑیا کی طرح کا ایک آپ سمجھ لیں کیڑا ہے چڑیا نہیں ہے وہ پرندہ نہیں ہے لیکن پرندوں کی طرح اڑتا ہے اور وہ اتنی لاکھوں کی تعداد میں جاتا ہے کہ جہاں سے جاتا ہے وہ پوری فصل کو ختم کر دیتا ہے لیکن یہاں اب بہت سارے سالوں سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ناپید ہو گئیں تو نئی پاس اللہ نے فرمایا ایسا سندھ میں اور دودھراز کے تو یہ مطلب ایک koncept آپ کے ہاں موجود ہے وہ جو ٹڈی ہے اس کو باقیدہ روشٹ کر کے کھانا یا اس کو پکا کے کھانا یہ بالکل ٹھیک ہے نئی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت محرز کیا گیا حضور کیا کر دیں پرائز فکس کر دیں مارکیٹ کی آپ نے فرمایا نہیں میں دعا کروں گا کیوں کہ نرخ گٹاتا بھی اللہ ہے اور نرخ بڑھاتا بھی اللہ ہے یہ نہیں کبھی کبھی کوئی ایسی چیز آگئی کہ جس کی وجہ سے فصل کا نقصان ہو گیا تو یقیناً قیسان کو قیمت کیا کرنا پڑی گی زیادہ کرنا پڑے گی تو اس میں بنیادی طور پر تو اللہ کی ایک حکمت موجود تھی ظاہری طور پر اور چیزیں آگئیں اس لئے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ بہت اچھی بارش ہو گئی فصل بہت زیادہ ہو گئی تو بہت زیادہ جب پیداوار ہوئی تو آٹومیٹیکلی قیمت کیا آ جائے گی نیچے آ جائے گی اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی ہے جو نرخ گراتا ہے اللہ ہی ہے جو نرخ اٹھاتا ہے وَإِنِّي لَأَرْجُو اور میں تو اللہ سے امید رکھتا ہوں اَنْ أَلْكَلَّهَا وَلَيْسَ لِأَحَدٍ اِنْدِ مَظْلَمَتٌ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے اس طرح ملوں کہ کسی کی طرف سے مجھ پر زیادتی کا الزام نہ ہو پتا چلا کہ پرائس کنٹرول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ پر رکھا پرائس کنٹرول کو کس پر رکھا مارکیٹ پر رکھا جیسا مارکیٹ کا لیکن لوگوں کی اخلاق گر جائیں لوگ لوگوں کو دھوکھا دیتے رہیں حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ قیمتوں کو متعین کرے اور ان کا چیک اینڈ بیلنس بھی کرے اور ایک ایک لمحے کے لیے کرے بلکہ آئی تو ذمہ داری جو فود دپارٹمنٹ والے لوگ ہیں ان کی اور بڑھ گئی لوگوں کو کھلایا کیا جا رہا ہے لوگوں کو پھلایا کیا جا رہا ہے اس معاملے میں تو بہت چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے آپ دودھ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں بڑی بالٹی ہے پانی کی اس کے اندر چھوٹا سا کیمیکل ایک بوتل کا ڈھکنے جتنا ایک دو چمچ وہ اس کے اندر جالتے ہیں آپ کو پوری بالٹی جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے کہ پورے کا پورا دودھ بن گیا تو نئی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائس کنٹرول کے حوالے سے قیمتوں کی تائین کے حوالے سے اس کو آزاب چھوڑا ہے اور مارکیٹ پر چھوڑا ہے جیسے مارکیٹ کے معاملات ہوں گے ویسے چلتے رہیں گے اس کے بعد نئی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروخت کے معاملات میں کہ ایک بندہ اپنے گاؤں دے ہاتھ اور پینڈ سے کہیں سے بھی اپنے پورے چھ مہینے سال کی کمائی لے کے آ رہا ہے کوئی بندہ ایفیشنسی دکھاتے ہوئے اس اپنی مارکیٹ سے اٹھ کر اس کو شہر کی حدود سے باہر نکل کر اس کو نہیں مل سکتا اور اسے چیز نہیں خرید سکتا اگر اسے وہ چیز خریدے گا اور اس بندے کو پتا چل گیا کہ مارکیٹ کیا ریٹ تو بہت زیادہ تھا اس بندے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ فوہ بالخیار اس بندے کو شریع اختیار ہے کہ وہ اپنی کی ہوئی بے اور سودا اور معاملہ جو ہے اس کو فسد کر سکتا ہے اس کو شریعت نے آپشن دے دیا یہ مسئلہ سمجھ گئے آپ نے ایک بندہ گاؤں سے کوئی چیز لے کے آیا ہے گندم لے کے آیا آلو لے کر آیا پیاز لے کر آیا فروٹ لے کر آیا اور بچارے کو پتا نہیں تھا کہ مارکیٹ ریٹ کیا ہے اس کے ذہن میں یہ تھا پچھانے خرچہ ہے سارے خرچے نکال کر میرا جو سامان پہچانا میری چھ سال مہینے کی محنت اس کو پانی دینا باقی ساری ضروریات اور مجھے یہ چیز اگر پچاس کی بک جائے تو ٹھیک ہے لیکن ایک بندہ اس کو وہاں جا کے ملا اس نے کہا میں اکاون روپے کی آپ سے لیتا ہوں اس نے خوشی سے دے دی لیکن مارکیٹ میں وہی چیز اسی روپے کی بک رہی تھی عام اور اس کی چیز تو بڑی اعلی تھی پھر نبی پاس صلی اللہ نے اس کے لیے فرمایا اس آدمی کو وہاں جا کر اور اس بندے سے مل کے ایفیشنسی دکھاتے ہوئے پہلے چیز کو خریدنا جائز نہیں ہے ہاں اگر خرید لیا بچارے کو دھوکہ دے دیا اس نے تو اس کے بعد فرمایا اس بندے کو اختیار ہے عدالت چلا جائے قاضی کے پاس چلا جائے یا اپنی بیع ختم کر دے یہ شریعت نے اس بندے کو اختیار دیا پتہ چلا اسلام انسان کو دھوکہ دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا اور دھوکہ لینے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ایسا نہیں ہے کہ آپ دے دیا ہے تو نہیں اس بندے کی پکڑ ہوگی پھر اسی طرح ایک اور بات بتائی اس کو اب آپ اپلائی کیجئے گا آج کے دور میں میں مثال دے رہا ہوں دور رسالت کی آپ آج کے دور پہ اپلائی کریں ظاہر ہے آپ لوگ کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں میری وہ فیل نہیں ہے حضرت ابو رہرہ سے روایت ہے سحی مسلم کتاب البیو تین آزار آٹھ سو ابو رہرہ سے روایت ہے نئی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کوئی بکری خریدی اور اس کے تھن جو ہیں کھیری وہ دودھ سے بڑی ہوئی تھی اس نے گھر آکے دودھ دویا اس سے تین کلو دودھ نکلا اگلے دن اس نے دودھ دویا دو کلو نکلا اس سے اگلے دن اس نے دودھ نکالا تو ایک کلو نکلا وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اس کو جو خریدا تھا وہ مارکیٹ میں اس کی کھیری اور اس کے تھن دے کر خریدا تھا کہ میں نے تو دودھ لینا تھا اور اس کے اندر دودھ کافی ہے مالک نے کہا تھا یہ تو بہت دودھ دیتی ہے اس کی کھیری تو دیکھ لو تو جب واپس آئے نئی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منشتراشاتن مسراتن جس نے تھنوں سے بڑی ہوئی بکری خریدی اور فہوا بالخیار سلاست ایام اس کو تین دن اختیار ہے وہ بکری کو دو کے دیکھے اگر اس کا دودھ اسی روٹین پہ اس کو مل رہا ہے تو ٹھیک اگر وہ اس کو واپس کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ جتنا دودھ اس نے استعمال کیا ہے اتنا وہ تام جو گندم خجوریں یا پیمٹ پیسے وہ اس کو واپس کر دے کیوں جس مقصد کے لیے اس نے خریدا تھا وہ مقصد اس کا پورا نہیں ہو رہا تو اس کو آج آپ کسی معاملے پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنی شکلیں بدل چکی ہیں بلکہ میں ایک دو باتیں دیکھ کے حیران ہوا اس انسان ساری عمر سیکھتا ہے اور اکل مند بھی وہ ہے جو ساری عمر سیکھے اور یہ نہ کہے کہ میں آپ بہت کوئی سیکھ چکا ہوں میں آپ کے جمعہ کی تیاری کے لیے میں نے ایک نئی بات سیکھی اور وہ یہ ہے کہ ایک بے ہے ایک خرید و فروخت ہے جس کے بارے میں نئی پاس علم نے فرمایا جب تم یہ کرنے لگو گے اور تین باتیں اور ہیں جب تم یہ چار کام کرنے لگو گے تو پھر دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائے پہلے وہ سننے پھر میں اس بات کی عرض کر دیتا ہوں عرد عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے ابو دعود کی حدیث ہے کتاب علی جارہ حدیث نمبر 3462 ہے ذرا سنیں کشمیر فلسطین اور پاکستان کی علاق آپ کو سمجھ آ جائیں آپ کو سائی وال کے واقعے کا ریزائلٹ اور اس کے جو معاشرے میں ایک دکھ ہے آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے کیوں کہ معاشرہ کے سمت جا رہا ہے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے میں نے نبی پاکستان کو فرماتے ہوئے سنا ازا تبا یا تم بل اینہ تے جب تم اینہ کاروبار کرنے لگو میں اینہ عرض کر دیتا ہوں فیض بھائی سے پہلے رابطہ کرنا تھا جمعہ سے پہلے وہ میں کر نہیں سکا کہ اینہ کی بے کو اس دور میں اپنی ٹرم کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں اینہ کیا ہے این یہ نون اور ہے اینہ جو عدیث کے الفاظ ہیں وہ اینہ یہ ہے جو میں سمجھ پایا کہ آپ یہ پنڈوں دیہاتوں میں کاروبار زیادہ چلتا ہے خصوصا جو خاد بیچنے والے لوگ ہیں یا اپنا کوئی بھی زمیندارہ چلانے والے لوگ ہیں اب ایک بندے کے پاس خاد کا پورا سٹاک موجود ہے پچاس بوریاں سو دو سو پانچ سو بہت بڑا گدام ہے اور گاؤں پنڈ دیہات کے سارے قرب و جوار کے لوگ اس سے خاد لے کے جاتے ہیں اور جب جب ان کا دوگ بکتا جاتا ہے وہ اپنے پیسے دیتے جاتے ہیں ایک پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیویلپ ہو چکا ہے اب ایک بندے کو پیسے کی ضرورت ہے وہ آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے ایک بوری آپ کھل کی دے دیں کھل سمجھ رہے جو کھل بکتی ہے وہ ایک بوری جو ہے وہ کھل کی مجھے دے دیں کتنے کی ہے دو ہزار رپے کی ٹھیک ہے جی یہ آپ لے لیں بوری ادھر ہی پڑی ہے یہ بوری دو ہزار رپے کی آپ لے لیں اس نے بوری اس سے اٹھائی نہیں اس کو پیسے نہیں دیئے گھر لے کے نہیں گیا وہ کہتا ہے جی آپ نے مجھے دو ہزار کی دے دی نکد ٹھیک ہے اب یہ مجھ سے آپ پندرہ سو رپے کی واپس لیں اور مجھے آپ پندرہ سو رپے دے دیں کیونکہ مجھے ضرورت کس بات کی ہے پندرہ سو رپے کی ضرورت ہے مجھے ضرورت کس بات کی ہے پندرہ سو رپے کی ضرورت ہے وہ بندہ پندرہ سو رپے لیتا ہے اور چلا جاتا ہے نائی پاس صلی اللہ نے فرمایا یہ ہے جس کو بے اینا کہتے ہیں کہ تم نے نکت کے بدلے میں ادھار خریدا اور ادھار بھی وہ خریدا جس کے اندر سعود موجود ہے بات سمجھ گیا آپ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کی مثال کے طور پر کہ آپ نے نکت چیز لی لیکن ادھار آپ نے خرید لی آپ نے اس کو کہا مجھے کیا چاہیے ایک بوری چاہیے کھل کی جو میرے جانوروں کو ڈالنا ہے اور اس کے بعد وہ مجھے دودھ دیں گے کتنے کی ہے جی دو ہزار روپے کی وہ اٹھاتا نہیں بوری اور وہ کہتا ہے جی یہ بوری آپ کی دو ہزار روپے ابھی اس کو وہ نہیں دیتا وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں نے لے لی اب یہی بوری آپ رکھ لیں اور مجھے پندرہ سو روپے دے دیں اس کے بدلے میں لینڈن کس بات کا ہوا کسی چیز کا بھی نہیں ایک چیز تھی درمیان میں جو جسٹ ڈیکلئر ہوئی نائی پاس صلی اللہ نے فرمایا جب تم بے اینا کرنے لگ جاؤگے وَأَخَزْتُمْ اَزْنَابَ الْبَكَرِ وَرَدِيْتُمْ بِزْزَرْعِ اور تمہارا اوڑنا بچھونا تمہاری ذرات ہی بن جائے گا یعنی کمائی بن جائے گا چوبیس گھنٹے تمہارا اوڑنا بچھونا کیا بن جائے گا کمائی بن جائے گا وَتَرَكْتُمُ الْجِحَادَ اور تم جہاد کو چھوڑ دوگے تو سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ذلت مسلط فرما دے گا پھر ہندو تمہارے گریبان کو پکڑ لے گا پھر یہودی تمہیں فلسطین سے نکال دے گا پھر تمہارے فیصلے تمہاری مرضی کے مطابق اور رب کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے کیونکہ تم نے اپنا نظام رب کی مرضی کے مطابق نہیں بنایا کتنی باتیں اس کے اندر ہیں تم بے اینا کرنے لگ جاؤگے یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا اوڑنا بچھونا چوبیس گھنٹے زندگی کا مطمئن نظری کیا بن جائے گا کمائی کاروبار رات کو ایک بجے بھی کاروبار صبح تین بجے بھی کاروبار یہ جب تمہارے اندر چیز آ جائے گی وَتَرَكْتُمُ الْجِحَادَ اور تم جہاد کو ترک کر دوگے تو سلط اللہ علیکم ذُلَّا اللہ تبارک و تعالی تمہارے و پر ذلت مسلط فرما دے گا اچھا ذلت ختم نہیں ہوگی اللہ یہ ذلت مسلط رہے گی فرما ہے نہیں ذلت ختم ہوگی لیکن اس کیلئے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا وہ کام کیا ہے فرما ہے لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا الْا دِینِكُمْ یہ ذلت دشمنوں کے ہاتھوں تمہاری اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک تم دوبارہ لوٹ کے اپنے دین کی طرف نہیں آ جاؤ گے جب دین کی طرف آ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری ذلت کو دور فرما دے گا اب میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی داخلہ پالیسی بھی ہے یہ آپ کی خرجہ پالیسی بھی ہے آپ کے فیصلے اگر عدل و انصاف سے نہیں ہو رہے اور آج دنیا بھٹک رہی ہے میگائی میں بے ہیائی میں اور ٹک ٹاک کے سارے ایونٹس میں اس کا قصور وار صرف یہ معاشرہ ہے جس نے دین کو ترجیح نہیں دی اپنے معاملات کو اس نے ترجیح دی تین باتیں یہ زیر میں رکھ لیں اور پنڈوں دے ہاتھوں کی جتنے کاروبار ہیں موسٹ لیکوں کے وہاں پر زیادہ جیالت ہے لوگ سود کو سود سمجھتے نہیں ہیں یہ حدیث موہر کا بھی ذرہ دین میں رکھ لیں ایک اور حدیث ہے اسی کے ساتھ ملتی جلتی نعیب پاس علم نے فرمایا ایک وقت لوگوں پہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے اور لوگ پھر کھائیں گے لوگ پھر پییں گے اور اپنی زندگی کے سارے معاملات کریں گے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے میرا اپنا ذاتی نکتہ نظر یہ ہے کہ لوگوں کو حلال حرام میں آج تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے دیکھیں میں آپ کا دل نہیں توڑ رہا میں دیانت داری سے بات کر رہا ہوں میں ایک وہ ریبل کا کردار بھی ادا نہیں کر رہا کہ میں باغی ہوں معاشرے کا میں آپ کو ایک سچی بات یہ بتا رہا ہوں ہمارے معاشرے میں جتنی چیزیں رائج ہیں روایتی طور پر ان چیزوں کا اسلام کے حلال ہونے سے بڑا تھوڑا تعلق ہے ہمارے بہت سارے بزرگ لوگ ایسے ہیں جن کے پیسے قومی بچت کے اندر موجود ہیں میں یہ فتوہ نہیں دے رہا کہ وہ حرام ہے میں آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کا پیسہ جہاں پڑا ہے اور اس کو رسک نہیں پہنچ رہا وہ محفوظ ہی محفوظ ہے انڈیا عاملہ کر دے تب بھی محفوظ ہے وہ آندھی آئے تب بھی محفوظ ہے آپ مر جائیں تب بھی محفوظ ہے وہ جس نے لیا ہے بینک والے وہ مر جائیں تب بھی محفوظ ہے جس آپ کی انویسمنٹ میں رسک نہیں ہے اور آپ کے رسک کے بغیر آپ کی محنت کے بغیر آپ کی لیبر کے بغیر آپ کو وہ پرافٹ دے رہا ہے وہ اسی سال کا بزرگ بھی ہے اس کے لئے ٹھیک نہیں ایک سوال کسی نے پوچھا کہ جی پچھتر سال اسی سال کا ایک بزرگ آدمی قومی بچت میں اگر اپنا بیس لاکھ رکوا کے اگر کوئیس ہزار لے بھی لیتا ہے تو وہ بچارہ پچاسی سال اسی سال کا کیا کرے اس کو تو کچھ کام کرنا نہیں آتا اس کی تو اتنی طاقت نہیں ہے اب وہ کیا کرے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں اسلام ایج اور عمر کے اعتبار سے حلال کو حرام نہیں کرتا اور حرام کو حلال نہیں کرتا آل حضرت کا آج دن ہے پچیس سفر کا آل حضرت سے لوگ عموماً وہ خضاب اور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آل حضرت سے کسی نے پوچھا حضور یہ خضاب لگانا بالوں کو کالا کرنا کیسا ہے تو کچھ بات آپ نے فرمائی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہتا ہے سار یہ جو شادی شدہ بندہ ہو تو وہ اپنے بال اگر کالے کر لے تو ظاہر ہے اس کا ایک ڈیکورم بن جائے گا شادی کا آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا جانور کہ جو بڑا ہو چکا ہے آپ اس کو نقلی سینگ لگا کہ اگر بھیج دیں گے کسی جگہ پر لڑنے کے لیے تو کیا وہ فتح پا کے واپس آئے گا مثال کے لیے ایک باتیں ہیں کہ جو ایک چیزیں بن چکی ہیں ان چیزوں میں حلال حرام اللہ کے رسول کے لیے ایک ہی ہے کسی نے کہا جی امام احسان حسین نے خضاب لگایا ہوا تھا آل حضرت امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے تو پھر یہ جائز ہونا چاہیے آپ نے فرمایا وہ جہاد کے لیے ہے وہ مجاہد کے لیے ہے لیکن آج وہ مجاہد تو بٹن پر بیٹھا ہے آج وہ مجاہد تلوار لے کے تو نہیں لڑ رہا تاکہ دشمن اس کے سفیر بال دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ کس ایج کا بندہ ہے بوڑا تو وہ تھوڑا کالا کر لے دشمن کے اوپر تھوڑا سار اوپر جائے اس لیے یہ باتیں میرے بھائیو معاشرے کی ایسی ہیں کہ جن میں لوگ حرام کو حلال سمجھ کے بیٹھیں اور اگر ممبر بھی آپ کو کچھ اولہ رکھ کے بات بتائے گا تو شاید پھر ہمارا فریضہ پورا نہیں ہو پائے گا میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ قومی بچتوں سے پیسے نکال لو اگر قومی بچت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ شرکت مزاربت کی بنیاد پر ہم نے مارکیٹ میں کاروبار کے لیے رکھے ہیں نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے تو قومی بچت میں پیسے رکھوانا حلال ہے یہ حرام نہیں ہے لیکن جس نظام کے پیچھے انٹرسٹ ہو اور ہنڈرڈ پرسنٹ انٹرسٹ ہو اور گومنٹ اس کے اوپر انٹرسٹ دیتی ہو وہاں حکومت کی باتیں اور ہوتی ہیں وہاں اللہ رسول کی بات اور ہوتی ہے پھر دو باتیں ہوتی ہیں یا کو اللہ رسول کو اختیار کر لے یا اپنے روایتی پورے نظام کو اختیار کر لے اس کے علاوہ کتے بلی کی جو قیمت ہے فروخت ہے نائی پاس صلی اللہ نے اس سے منع فرمائے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے ابو دہود کی حدیث ہے چونتیس نواسی نائی پاس صلی اللہ نے کتے اور بلی کی قیمت لے کر اس سے کاروبار کرنے سے منع فرمائے اب اس کو اپلائی کر لیں کہ کتہ اور بلیہ کب ضروری ہوتے ہیں ہاں سیکورٹی کے لیے رکھنا ہے تو فقہا نے اس کے جواز کی بات کی کہ آپ رکھیں سیکورٹی کے لیے لیکن آج سیکورٹی کے ذرائع آپ کے پاس سی سی ٹی وی کیمرے آگئے آج آپ کے پاس کتے کے بجائے ایک انسان آگیا جو سیکورٹی گار کے طور پر بندوق لے کے باہر بیٹھا ہے لیکن کتے کے جواز میں سیکورٹی پرپس سے فقہا نے پھر بھی اجازت دی ہے لیکن بلی کے حوالے سے کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ بلی کی کیسے ہے اس کے علال ہونے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی دونوں کی قیمت لینے سے منع فرمایا پھر بچیوں کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے گفت دینا توفہ دینا اس کے بارے میں بھی اس کے اندر بات کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفت قبول کرتے تھے اور پھر اس کے بدلے میں آپ کسی کو گفت اور حدیعہ دے بھی دیا کرتے تھے کسی کو خوشبو دے دیں کسی کو گفت دے دیں تو اس سے محبت بدلتی ہے تبدیل ہوتی ہے لیکن ایک بات کہی گی بڑی سخت سی اور وہ یہ ہے کہ توفہ دے کے پھر واپس لینا یہ ایسے ہے جیسے کہہ کر کے اس کو دوبارہ چاٹ لینا تو پھر اس کے اندر فقہ نے ایک بات لکھی ہے کہ اس کی مثال پھر کتے کی طرح ہے یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بندہ کسی کو توفہ دیتا ہے اور وہ لے لیتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہے کمسلل کلب اس کی مثال کتے کی طرح ہے یا کھولو کتہ کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے فیضہ شبیہ جب اس کا پیٹ خوب بھر جاتا ہے وہ کیا کر دیتا ہے وہ کہہ کر دیتا ہے سمہ آگا فی کہہ وہ اپنی کہہ کیوئی چیز کو پھر کھانے لگ جاتا ہے ہاں فرمایا باپ اپنے بیٹے کو اگر گفٹ کرے کوئی چیز اور وہ دیکھے کہ بیٹا میس یوز کر رہا ہے تو نئی پاس صلی اللہ نے فرمایا باپ اپنے بیٹے کو دیا ہوا توفہ واپس لے سکتا ہے یہ اس کی تربیت کے لیے ہے یہ حدیث عبدالعود کی کسی مرد کے لیے جائز نہیں وہ کسی کو گفٹ اور اتیہ کرے پھر اس کو واپس لے لے اللہ الوالد سوائے والد کے اور باپ کے فی مایوتی جو وہ عطا کرتا ہے والد وہ اپنے بیٹے کو کیوں کہ اس کی تربیت ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو گاڑی لے دیتا ہے بیٹا اس گاڑی کو میس یوز کرتا ہے تو اس کے لیے کہا گیا واپس لینا چاہے تو وہ اس کو واپس لے سکتا ہے عورتیں تشریف لاتی ہیں جمعے پہ ان کے لیے میں ایک بات ارز کر رہا ہوں تجارت میں اس کو مہدسین نے ذکر کیا عرد عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا لا یجوزو لمرتن عمرن فی مالحا اذا مالا کا زوجوہا اسمتہا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے جو اس کی عزت کا مالک ہے اپنا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کے اوپر خرج کرے عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کہیں خرج کرے ہاں خرج کرے اپنی ماں پہ کرے اپنے باپ پہ کرے جو شوہر کی ساس اور سسر لگتے ہیں اپنے وائف کے فیملی ممران پہ خرج کرے لیکن وہ تھوڑا سا شوہر سے کیا لے لے اجازت لے لے اور پھر مام باپ کے بارے میں ایک بات یہ بتائی کہ پیسہ صرف مال نہ سمجھو تمہاری اولاد تمہاری سب سے بڑی کمائی ہے سب سے بڑی کمائی تمہاری اولاد ہے ایک شخص عرض کرتا ہے بھارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر یا رسول اللہ اللہ کے حبیب انہ لی مالن و والدہ میرے پاس پیسے بھی ہیں میرے والد بھی ہیں و والدی یا تاج و مالی میرا والد میرے پیسے کا مہتاج ہے تو میں ان کو پیسے دے دیا کروں اس میں میرے لیے جائز ہے آپ نے فرمایا انت و مالو کا لے والدے کا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں تو تیرا باپ جتنا مرضی ہے تو اس سے لینا چاہے وہ لے سکتا ہے اس کے ساتھ جملہ فرمایا انہ اولادکم من اتیب قصبکم جو تمہاری اولاد ہے وہ تمہارا بہترین قصب ہے وہ تمہارا بہترین پرافٹ ہے جس کے اوپر تم انویسٹمنٹ کرتی ہو لیکن مارکیٹ میں انسان جا کے انویسٹ کرتا ہے پرافٹ آتا ہے اللہ کے حبی فرما رہے ہیں بہترین انویسٹمنٹ کس پہ ہے اولاد پہ ہے اولاد پہ انویسٹ کرو یہ جو اولاد کی شکل میں تمہیں پرافٹ ملے گا یہ اولاد تمہارا سب سے بڑا پرافٹ ہے فقلو من قصب اولادکم پھر اپنے مال سے بھی کھاؤ اپنی اولاد کے مال سے بھی کھاؤ اللہ اور اس کا رسول تمہیں اجازت دیتے ہیں زخیرہ اندوزی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس معاشرے کا ہورڈنگ مال رکھ لینا لوگوں کی ضرورت کے مطابق مال سپلائی نہ کرنا اور پھر ایک وقت آنا کہ کسی دور میں تو وہ کسی یونیورسٹی کے کالج کا پروفیسر ہو اور پھر ایک وقت آئے کہ وہ ایک شوگر مافیا کا دون ہو اس کے لیے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی ممانعت فرمائی آپ نے کیا فرمایا چیزیں ہورڈنگ کر لینا زخیرہ کر لینا اور مسلمانوں کو ضرورت کے وقت نہ پہنچانا اس کے لیے فرمایا دارب اللہ دارب اللہ بالجزام والفلا سے حضور نے فرمایا اللہ اسے کوہر اور فقر کے مرض میں مبدلہ کرے جو بندہ مسلمانوں کی ضرورت پوری نہیں کرے گا اور روک کے رکھے گا ہاں آپ کے پاس سمان ہے آپ رکھیں لہب مسلمانوں کی ضرورت ہے آپ نکال دیں لیکن آپ مال اس لیے سٹاک کریں کہ اس کی قیمت بہت جب بڑھ جائے گی تب میں مارکیٹ میں بھیجوں گا تو اس کی اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا یہ کوئی تین جمعے تھے خرید و فروخت پہ باقی انشاءاللہ اس کے اوپر اور آدھی سے مبارکہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے اور ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائے ہمیں حلال حرام کی تمیز نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْا الْبَلَا